بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خبر دست میں ایک دفعہ پھر موجود ہیں ہمارے ساتھ جناب چودری صاحب چودری صاحب کے لیے پنجاب بلکل اسی طرح ہے جیسے سومنات کا مندر ان کے کئی حملے ناکام ہو چکے ہیں اور تازہ ترین حملہ بھی ناکام ہو چکا اور بلکل پنجاب کی وزارت اللہ آتے آتے ایک دفعہ پھر رہ گئی ہے آج ہم چودری صاحب سے جانیں گے کہ اس دفعہ ناکامی کی کیا وجہ ہے چودری صاحب اس دفعہ بلکل آپ قریب پہنچ گئے تھے وزارت اللہ حاصل کرنے کے لیے آلانکہ آپ کی صحیح جو ہے وہ بڑی کمزور ہے لیکن جس طبیعت کے ساتھ جس بہادری اور جرد کے ساتھ ٹیپو سلطان بن کے آپ اس محاذ پہ لڑ رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے اور بلکل ایک دفعہ تو لگ رہا تھا کہ آپ وزیر اللہ پنجاب کا عوضہ جو ہیں وہ اپنے گھر لے جانے والے ہیں پیج جی کے لیے چیز میں بڑی ملکا ہے کے ساتھ نہیں ہے کہ ایک دفعہ میں نے پیج جو سیاستت میں سید کے ساتھ طلب نہیں ہے سیاستی ہے اپنی ہوتی ہے اور سید بھی اپنی ہوتی ہے سید اللہ پر فضلتا ہے سیاست خراب ہوگی اور سیاست پر قراب کرنے کا جو بزور ہے وہ بابا بلے شای جا ہے اس کا کیا مطلب ہوں گا بلے شای کا پیج لگا بابا بلے شایت ہے بلے شہرین کو کہا تھا کہ سیرتے ٹوپی تے نیت کھوٹی ہم ٹوپی سیدھے کرتے کرتے تھا کبھی سرداری صاحب آدھگر چاہتے ہیں اور کبھی مریبی بھی تو کھا دے جاتی ہیں اور نور چانگا تھا ویسے ہی تعلق کسور سے تھا تو یقین بان کہ اپنا شوفی نے میری جتی ہے وہ پالش کر آری ہی میں نے کچھ جو سرداری صاحب آدھگی کتی ہے اور جو سرداری صاحب آدھگی کرتے ہیں اور کچھ سکھ سکے ملتو کیا تھا کہ 그 کسی کا سکتا ہے چودری صاحب یہ کیا بات ہوئی آپ حکومت کے اتادی ہیں مریم بی بی کی اپنی پارٹیاں اس کے وقت قیادت کر رہی ہیں مسلم لیگ نون کی اس نے آپ کے ساتھ کیا دکھا کیا دکھا کیا نے کوڑی جڑیاں ہیں اُنو رو етьے ilsینو خیلے بیان دے دوقون اپنا چٹیرہ پارا سچری کرowej از سسادہ سچریohl کارتی کرتی ساتی کا موسیقی 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 باب کی جگہ پر اسے اسدرہ نہیں کرنا چاہئے اندہ جڑا چاچا ہے کیراند ہے صبح حریف اس کے باب بیٹھا ہے اندہ جل پہ آیا ہے باب کو جل پہ آیا ہے آہلکو اصلا بماری وہ عصر وقت بمار ہے جنگلی بمار وہ باہر بیٹھا ہے ببار نگلی ہے باب اسلی ہے بلکس ہے سانسو سپیکر چیمبر میں لاک ڈاؤن کرواک رکھا ہے انہوں نے کہا لاک ڈاؤن ہو لاک ڈاؤن ہو میں تا پہلے لاک ڈاؤن ہو چوری صاحب پاکستانی سیاست کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں مستقبل میں بڑا رہے تھا ہے میرا مستقبل کی بہت رہے ہیں میں تلقین بنو میرا مستقبل کی میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ بیمار ہیں اللہ اللہ کر رہے ہوں گے لیکن میں نے آپ کی جو سیاسی چالیں دیکھی ہیں آپ اس وقت جو تندر سیاست دان ہیں ان سے بھی آگئے ہیں اے جی سیٹ تھے پہنے اے جی گال تو ہی کر سکنا ہے اور پہ بھی بندہ گال کرنی ساہتا ہے سلجی ہوئی تو سمجھے چوری صاحب میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے بغیر ہماری سیاست نامکمل ہے میں نے پتا ہے تو منڈی تھا منڈی تھا کچھ راہ دیڑے پیڑے ہیں وہ محبت علاق ہے لیکن توڑی اپنی صلاحی تا ہے اپنی جگہ تھے میں نے جو میں بتا ہے بہر ہم انتہیں باپ دی بڑی چل کار رہا تھا میں داہر ساٹھا بھی تو والدہ لی تھو کر جانا ہے نینی چوری صاحب ساٹھا تھے بچپنسی باپ مار کے ایسی تے واقی ہے جیڑا ہوں باپ یہ سیاسی باپ یہ دی نہیں میں نے سمجھا سیاسی باپ کی بات کر رہا ہوں تو آپ انکر بھی ہیں اس کی بات کر رہا ہوں انکرادہ باپ کوئی ہے کی کل کرنا ہے سیاسے تمہیں دے انکرادہ باپ کوئی تیرہ بھی ہوئی میرہ بھی ہوئی گل موک کی تمہیں نہیں کرنا ہے اگر گل گیتی ہیں میں تم تاں کہا رہے ہیں دوسری گل یہ جو تو سوال کیتا ہے مستقبل جب تک مریم نواز باپ کی عزت نہیں کرے گی انہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے اور عمران خان اپنے مزدار کے ساتھ باپ کے ذریعے اقتدار کے مزے لیتے رہیں گے میں دا عمران خان کیا ہوں ادھے کھانے جدو بھی تھوڑی جب عمران خان باپ نے کھڑ پڑ کر دے اگر یہ گلانی موک کر کے علیہ آدھے ہیں انہیں منڈے شوٹے تیار کر گئے پھر انہیں مجھے انہیں اوقات وہ ہی نا تھی ناری پھر لمح پہ گیا باپ نے ایک چپیڑے بچی در نسدہ ہو گیا ناری پھر انہیں گیا چال ٹھیک ہے اب جو سیاسی باپ کیا آپ نے بات کیا میں اسی حوالے سے بات کروں گا میری سمجھ میں بات اب آئی ہے میں پہلے دوسرا باپ میاں شریف والی بات سمجھ رہا تھا اچھا ایک وقت تھا چوہری صاحب آپ کا اور میاں نواز شریف کا سیاسی باپ ایک ہی تھا لیکن آپ نہیں ہیں میاں نواز شریف نے اپنا سیاسی باپ اپنے بڑے 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 نظریاتی سیاست نظریاتی سیاست بھی کتنے لگتا رہے ہیں خلابی جنہیں نواز شریف اپنے بڑے سیاست بھی کتنے لگتے ہیں ہم ہم سارے باسے Вы موسیقی سیاسی باپ چوڑری صاحب آخری کوئیسٹن آپ سے کروں گا نہیں نہیں کوئی شک نہیں آپ بڑے خاندانی روایات کا پاس رکھنے والے خاندان چوڑری صاحب ایک آخری کوئیسٹن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس سیاسی باپ کی قدر مولانا طاہر قادری نے بھی طاہر قادری صاحب نے بڑھی کی لیکن ان کو ملا کچھ نہیں سوائے دکھوں کے کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کچھ سیاسی مستقبل ہے بہت شکریہ چوڑری صاحب ناظرین خبر دست میں آپ نے چوڑری شجاہ صاحب کی گفت کو سنی آپ نے چوڑری صاحب کیا فرما رہے تھے چوڑری صاحب بڑے ہی زیرک سیاستدان ہیں ہماری سیاست کے ماتھے کا جھمر ہیں ان کے بغیر سیاست نامکمل ہے اگرچہ زیادہ تر بیمار رہتے ہیں لیکن ان کی سیاسی چالنج ہماری پوری سیاست کو کرمائے رکھتی ہیں بڑی درست بات انہوں نے کی ہے کہ جو باپ کی عزت نہیں کرے گا اس کا سیاست میں کوئی مقام نہیں ہوگا بلکل اسی طرح جس گھر میں جو باپ کی عزت نہیں کرے گا اس کا نہ گھر میں مقام ہوگا نہ باہر مقام ہوگا اسی طرح سیاست بھی ہمارا ایک گھر ہے وہاں بھی جو باپ کی عزت نہیں کرے گا نہ وہ گھر کا رہے گا نہ وہ گھاٹ کا رہے گا اس لیے مریم بی بی اور جناب نواز شریف صاحب باپ کی حرمت کے حوالے سے ضرور اور کریں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ